جو جو کوئی بھی پرپاگنڈا سے بلکہ یہ اللہ کا اتنا کرم ہوا کہ جس طرح سے یہ پرپاگنڈا شروع رش اور بڑھتی گئی سوچیں کہ یہ فری کے اشتہار روڈو پہ پھر رہے ہیں لوگ جو پرپاگنڈا کر رہے ہیں ان کو میرے دم سے بھی نہ کوئی تکلیف ہے نہ کسی اور چیز سے تکلیف ہے انہیں ختم نبو سے تکلیف ہے رہا ایک بندہ ہے جس کوئی شفاہ ہوئی ہے ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کروڑ بات کو کرے جس تانبیتی ہو تو وہ کیسے کسی کی زبان کسی بات تو ہو سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سچ ڈیجیٹال کے ساتھ میں ہوت شام فرقان چوہدری آج میں موجود ہوں بلوڑا شریف اور میرسد موجود ہے حق حطیب سرکار السلام علیکم سر اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے رات کے اس پر تقریباً دو بچ چکے اور یہ ہزاروں کا مجمع سر تو یہ جو لوگ پروپرگنڈا کر رہے ہیں بسیکل کیوں کر رہے ہیں سر اصل بات جائے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رات کے دو بجے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں لیکن جسے رب بیجنے چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے رب نہ بیجنے چاہے اس سے کوئی لا نہیں سکتا یہ رب کی کرم سے آتے ہیں زندگی کے دو بہترین مشن ہیں اور سب سے بڑا جو مشن ہے سارے دنیا سے سب سے بڑا جو مشن ہے وہ تائدار ختم نبوت کا مشن ہے اور یہ لوگ جو پروپرگنڈا کر رہے ہیں ان کو میرے دم سے بھی نہیں کوئی تکلیف ہے نہ کسی اور چیز سے تکلیف ہے انہیں ختم نبوت سے تکلیف ہے لیکن یہ تکلیف ہوتی رہے گی آپ کے چینل کی وصول سے باروں انشاءاللہ تعالی جب تب میرے سینے کے اندر سانس ہے میرے دم کے اندر دم ہے میں پوری دنیا میں ختم نبوت کی صدا بلند کرتا رہا اچھے صلی اللہ آپ نے ختم نبوت کی بات کی اور ہمارے علم میں جانتا کہا ہے کہ یہ نعرہ لگانے کے لئے بھی آپ کو روکا گیا اور عرب روپے کی آپ کو آفر ہوئی جس کو آپ نے ٹھکرا دیا بالکل یہ مجھے جو ہے وہ یہ اسی دو ہزار تیس میں جولائی کی آر تاریخ کو میں جب کنیڈا میں گیا اس سے قبل یہ ایک عرب روپے کی آفر کی گئی اور کہا گیا کہ آپ دنیا پوری میں جو ختم نبوت کا علم ہے اس کو چھوڑ دیں لیکن انشاءاللہ یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن ختم نبوت پر کمپرمائز ہو نہیں سکتا اچھے سر مجھے بتے گا کہ جن لوگوں کو یہاں شفاہ مل رہی ہے بہت سے امنے لوگوں سے بھی بات کی وہ دور دور سے بھی یہاں سے لوگ یہاں پر آئے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا جو یہ پروپاگنڈا ہوا اس سے لوگ کو متنفر ہوئے ہیں نہیں کوئی بھی پروپاگنڈا سے بلکہ یہ اللہ کا اتنا قرم ہوا کہ جس طرح سے یہ پروپاگنڈا شروع ہوا رش اور بڑھتی گئی سوچیں کہ یہ فری کے اشتہار روڈو پر پھر رہے ہیں اچھا سر میرا ایک آخری سوال یہ ہے کہ سر جو لوگوں کے جذبات ہیں اس وقت میں وہ کس قسم کے کیا رد عمل لوگوں کی طرف سے آرہے ہیں دیکھیں ہم محبت والے ہم پیار والے ہیں اور ہمارے جتنے بھی عقیدت بند ہیں وہ ایک چیز پہ جو ہے وہ کمپرمائز نہیں کرے وہ ختم نبوت پہ کمپرمائز نہیں کرے دوسرا ایک بندہ ہے جس کو شفاہ ہوئی ہے اللہ نے اس کو شفاہ دی ہے اپنے کرم سے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی کروڑ بات کو کرے جس تانبیتی ہو تو وہ کیسے کسی کی زبان کیسے بات تو ہو سکتا ہے جن کے ساتھ کی معاملات ہیں جو ٹھیک ہوئے ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں وہ کیسے کسی کی اپر پر گھنڈے میں آ سکتی اسلام علیکم سر کہاں سے آئیں سکھر سے سکھر سے آئیں اسلام باد میں پنڈی میں کیا چیز لے کر آئیے آپ کو یہاں پر بطیجہ میرا بیمار ہے اس کو دے آئیں آگے آجیں اچھا اچھا اس کا بون میرے کو مسئلہ ہے اچھا ڈاکٹر نے جواب دیا تھا پھر اس کا حصہ پھر سب کا حصہ ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا تھا جہاں پر آئے ہیں کوئی بہتری ہو جائے کچھ فرق ہوا ہے چاہ سی جی کیسے ہیں کیریٹس ہیں چاہ سی جی آپ کو آئی تنگ بشاب کا مسئلہ ہے تکلیف ہے جی جی تو ڈاکٹری علاج کروایا آپ نے نہیں ڈاڈاکٹری یہاں پر آئے ہیں ڈاکٹر نے چیک کروایا ہے چیک کروایا ہے ڈاکٹر نے کیا کہا تھا ڈاکٹر نے کیا تھا بھئی کنسر ہے کینسر ہے بھئی کنسر جہاں سار ہی ہے گدودہ ہے اچھا تو یہاں پر آئے ہیں کوئی شفاہ وغیرہ ملی ہے آپ کی تحقیق ہے جی میں باقی چھوٹا پیشاب جڑا ہے یعنی شفاہ ملی ہے آپ کو آلیکم سلام سر کہاں سے آئے ہیں میں جور آباد جور آباد سے آئے ہیں سر یہاں پر کیا چیز کیا محبت کس چیز کے لئے جہاں پر آئے ہیں سرکار جی سے بہت محبت ہے محبت مسئلہ وغیرہ تأثرات کا اس لئے میں آئے ہوں پہلے پہلے بہت زیادہ مسئلہ تھا اب میرے تقریبا سات دم ہو گیا اورنا بہت زیادہ تقریبا نائنٹی پرسنٹ بہت ٹھیک ہو گئی کوئی بہتری آرہی ہے نائنٹی پرسنٹ ٹھیک ہو گئی نائنٹی پرسنٹ ٹھیک ہو گئی آپ کیسے ہیں شکر سرکت کچھ کیا ہے میں بتاتا ہوں تفصیل بتائیں میں بتاتا ہوں میں نے بچی کے اوپر پندرہ سے بیس ہزار روپیہ لگایا ہے میڈیکل یا ہسپتال ہو گیا میڈیکل واکنٹ کے اندر سیٹی ہسپٹل ہے میرے حال اٹامک اس میں علاج ہوتا ہے ادھر سے دو آزار چھے آزار دو سو روپیہ دے کہ اس کا سیٹی سکن کر رہا ہے بالکل روپورٹ صاف آئی اس کے ساتھ گا رہے ہیں ادھر ایاز ہسپتال ہے اس میں میں خود داخل رہا ہوں بچی کو لے کے گئیں وہ صاف روپورٹ آتی ہیں بچی ایسے کہتے ہیں ابھی ادھر آیا دوسرا دم ہے پہلے دم کے بعد دو اس کو چٹکے لگیں اس طرح اچھلی سر میں لگا ہم نے اتنا خرچہ پندرہ بیس دار پیہ لگانے کے بعد بھی وہ ٹھیک نہیں ہوئی پہلا دم کر آیا اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے ابھی آئے دوسرے پائیے پچھلے اطوار کو میں اتنی مشکل سے یہاں پہنچا ہوں گاڑی میں الٹیاں کر کے گاڑی والے نے دو سواری کے وجہ پتہ آٹھ دس بندوں بیس بندوں کی جانے لینے لگا تھا اتنی اس نے اس حسے سے گاڑی بھاگ آئی ہے جو ادھر گاڑی آ رہی تھی اب آئیں بچی اللہ کا شکر آج میں دوسرے دم کا اس کو لے گئے پندرہ بیس ہزار کا آپ نے ذکر کیا کیا کوئی ایسی ڈیمانڈ یہاں بھی کی جاتی ہے نہیں جی ہم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی آتے ہیں لنگر کھاتے ہیں وہ انچا کیا ہے دم کرا لی ہے اللہ کی ذات نے فائدہ دی ہے اس کے پہلے میں مزفرہ بات سے اپنی بیوی کو یہاں لے گیا تھا میری اس سے بڑی ایک بچی ہے تو میرا بچہ کوئی نہیں تھا اب بھی اللہ کا شکر ہے میرا بچہ ہے تقریباً نو دس سال کا ہے پھر اس کے علاوہ اس کا یہ مونڈا یہ جوڑ اس کا نکل جاتا ہے ایک دن میں تقریباً آٹھ دفعہ ہم نے چڑھا ہے میں بھی ذرا کم یہ تھا میرا دوسرا بھائی اس نے کہا تم لے جاؤ در یہ ان گرمیوں کی بات جگڑا ہوا ہے بندے نے بچے کو اٹھا کے پھینکا ہے وہ گیا اس کا یہ مونڈا نکل گئے تو اس کا وہ مونڈا جو ہے تو وہ ادھر دم کر رہا ہے ایک دم کے بعد اس کا مونڈا نہیں نکلا اس کو میں اور اس پر بھی لے کے آئے ہوں نو دس گیرہ جون کوئی در دور ہوتا ہے میں تو تقریباً پندرہ بیس سال سے یہاں آ رہا یعنی آپ اس وقین سے آ رہے ہیں کہ یہاں سے شفاہ اللہ کا شکر ہے مجھے شکر آ رہا جی بالکل میرے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے لکب میں یہ جو لائن ہے آپ میں رینڈم لی جو لوگ یہ کہتے ہیں یہاں پروپوگنڈا ہو رہا ہے میں رینڈم لی میں یہاں کسی کے پاس نہیں میں رینڈم لی جاتا ہوں سب سے پہلے میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں اسلام علیکم سر کیسے ہیں کہاں سے آئے ہیں سر آزاد کشمیر سے آئے ہیں اور رات کے دو بچ چکے ہیں تو کس عقیدت کس محبت کے ساتھ آئے ہیں سر ہمیں مقبت ہے تو ہمیں آئے ہیں اسے نہیں آئے ہیں ہمیں کو فائدہ ہو رہا ہے ہم آ رہے ہیں ہمیں آ رہے ہیں جو لوگ پروپوگنڈا کر رہے ہیں ان کو کیا مسئل دینا چاہیں گے سر وہ ان کا کام وہ کرتے رہے ہیں تو یہ تو چلتا رہے گا ان کا مسئل دلی رکھ ستا ہو کہ پروپوگنڈے سے کچھ نہیں ہوتا ہے ناظرین یہ کشمیر سے تھے اب اس کو ہونے سے ہم وہاں پر جاتے ہیں رینڈم لی ہم انٹریو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا دو بجے یہ وزرگ کس محبت سے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی چاچا جی کیسے ہیں بطبید نہیں سہتور اچھا یہاں پر آئے ہیں کس امید سے آئے ہیں آپ کو اتنی امید ہے کہ کوئی شفاہ ملے گی رب شفاہ دین رات ان اگوی رب شفاہ کرتی آپ ان کوشش کر ساں کوشش یعنی آپ کو امید ہے یقین اتانت اسی آئے ہیں نا جی بہت شکریہ سر اسلام علیکم جی کیسے انگلی انگل جی مجھے بتائیں رات کے دو بجے ہیں کس محبت کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سر یہ الحمدللہ کے محبت ہے ہمیں فائدہ ہوتا ہے اس لئے ہم ادھر آئے ہیں رات کے دو بجے ہیں سردی ہے اب اندازہ کر لیں تو سرگودہ سے آئے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ الحمدللہ کے امید ہے ہمیں فائدہ ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے اسلام علیکم اسلام چاہشہ جی کہاں سے آئے ہیں چار صدا سے چار صدا سے آئے ہیں ہم مجھے بتائیں یہ رات کا اس پہر یہ تقریباً ڈائی بات چکے ہیں یہ آپ کی عمر اور یہ ٹائم سونے کا تھا اور یہاں پر کس مقصد کے لئے سے بھائی جان میری والدہ کو تکلیب تھی دل کی اس کی ہوا لیکج تھی تو ڈاکٹروں نے ہمیں منع کیا کہ اس کا اپریشن نہیں کر سکتے تو ہم مجھے رہا گئے ہم سات دفعہ پورا کر کے جب سات ہی دفعہ ہم نے ٹیک اپ کر لیا ناپس پشاور سے تو الحمدللہ تمام ٹیسٹ بلکل کلیر تھے کلیر رہے ہیں تو آج ہم بادشاہ سرکار کی پاس آئے ہیں اس کا شکری عدا کرنے کیلئے اور کوئی کام نہیں تھا مریض ہمارا بلکل ٹیک ہو گیا الحمدللہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے یہ بادشاہ سرکار کی دعاوں سے اور اللہ کی کرم سے یہ سب کچھ ہوا ہے سر کیسے ہیں الحمدللہ سیر چاہیے جی جی سر کہاں سے آئے ہیں میں آئے اٹیکس لیس ہوئے ہیں ہم ہیں ڈی آئی خان کے اسی کے لئے ڈی آئی خان گیا یہاں کیوں آئے کس مقصد کے لئے یہ دربت ہے مجھے چال سال پہلے فالے جو ہوا تھا یہ میری سرائیڈ بھی چلی کری تھی اس کے بعد الحمدللہ ایک دم سے میں ٹھیک ہو گیا تھا سر ایک دم سے ٹھیک ہو گیا تھا ابھی اس کے بعد مجھے پیشاو کا مسئلہ تھا جہاد پانچ میلے بعد تین میلے بعد میں جہاد پا تھا تھی کہ اب آٹھ گھنٹے بعد سات گھنٹے بعد یہ حساب ہے یعنی آپ کو الحمدللہ کسی چیز کی ٹھیک سنگی جی بالکل یہاں پر جتنے بھی سینکڑوں کی دادات میں مریض تھے سب کی ہم نے رائے لی جن میں خواتین مرد و حضرات سب شامل تھے سب کا ایک ہی کہنا تھا کہ حق حطیب سرکار کی یہ آستانے سے ہی ہمیں شفاہ ملی ہے اور ہمارا یہ عقیدت ہے ہمارا یہ ایمان ہے ہمارا یہ عقیدت ہے کہ ہم یہاں پر آتے ہیں ہمارا یہاں